السلام علیکم سلام اسٹریٹ اینڈ بلڈر سے میں ہوں ایدر آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں 11B کو اور 11B کو جب ہم ڈسکس کرنے جائیں گے تو اس کو دو پارٹ میں ہم جو ہے وہ ڈیوائٹ کر سکتے ہیں ایک وہ پارٹ ہے جو کہ 152 اسکوائر یارڈز کے اقبال ویلا جیسے یہاں پر ویلاس کنسرکٹ کی بیریہ ٹاؤن نے اس کو ڈیر سو گس کا ویلا بھی کہتے ہیں اور مارکٹ کے اندر یہ 11B کے ویلاس کے نام سے مشہور ہے اور دوسرا ایریا جو ہے وہ 125 اسکوائر یارڈز کے پلوڈ ہے جس کو پانچ مرلے کا پلوڈ بھی کہتے ہیں 125 اسکوائر یارڈز کے پلوڈ بھی کہتے ہیں اور یہ 11B کے پوشن میں یہاں پر اویلیبل ہے اب ہم آج جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ 125 اسکوائر یارڈ کے پلوڈ کے بارے میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یہاں پر آن گراؤنڈ جو سچویشن ہے جیسے کہ ہم ویڈیو میں دکھا رہے ہیں آپ کو کہ لوب روڈ پہ اس وقت ہم گزر رہے ہیں اور لوب روڈ پہ جیسے کہ آنے والی سٹریٹس اور آنے والی جگہوں کو ہم شو آف بھی کرا رہے ہیں جس میں سٹریٹ 19, 18, 17 یہ ساری کی ساری سٹریٹس ہمیں نظر آتی ہیں سامنے کی درف اور یہ جتنا بھی ایریا لوب روڈ کا ہے اس میں بہت تیزی سے جو ہے وہ کنسکشن ہو رہی ہے آج کل میں اور یہ ایریا بہت تیزی سے ڈیولپ ہو رہا ہے یعنی کہ آنے والے دنوں میں بھی اس کی ڈیولپمنٹ بہت تیزی سے لگ رہی ہے اور ابھی بھی اس میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے لوگ اپنے پرائیوٹ ویلاز بہت تیزی سے کنسکشن کروا رہے ہیں اور کنسکشن کروانے کی وجہ سے یہاں پہ بہت تیزی سے آبادی جو ہے وہ موو ہوگی آلیڈی 11 بی کے جو ویلاز ہیں اس میں آبادی آگئی ہے تقریباً 50 to 60% وہ آباد ہیں اور وہاں بہت تیزی سے جو لوگوں کی لائف ہے وہ سٹارٹ ہو گئی ہے اسی طریقے سے یہ جو ایریا ہے 125 سکاری آٹ کا یہ ایریا بھی بہت تیزی سے ڈیولپ ہو رہا ہے اور بہت تیزی سے یہاں پر کنسکشن ہو رہی ہے جیسے کہ ہم ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کچھ حصہ ایسا ہے جو تھوڑا سا جو ہے جس کو نیچے کی طرف کے پلوٹس کہتے ہیں یا تھوڑا سا ڈپریشن کے پلوٹس کہتے ہیں وہ بھی ہمیں نظر آئیں گے جس میں ہمیں سٹریٹ جو ہے وہ 10 نظر آئے گی سٹریٹ 11 نظر آئے گی 12 نظر آئے گی اور 12A کے کچھ جو حصہ ہے وہ نظر آئے گا یعنی کہ یہ کچھ ایسے پلوٹس ہیں جس میں جو ہے وہ ہمیں جو ہے تھوڑے سے کھڑا نظر آتا ہے جسے کھڑے کے تھوڑے سے پلوٹ کہلتے ہیں اور اسی طریقے سے جو اور بھی سٹریٹس ہیں اس میں جو بہت اچھی سٹریٹس ہمیں نظر آتی ہیں وہ سٹریٹ 17 18 19 20 اور 22 23 یہ جو پارٹ ایریا ہے یہ بہت ہی ہمیں اچھا نظر آتا ہے اور اس کی جو ہمیشہ ورٹ ہے وہ بھی بہت اچھی نظر آتی ہے اسی طریقے سے جب ہم اس کی پرائزز کی بات کریں تو یہاں پر جو صحیح پلوٹ ہمیں اویلیبل ہوتا ہے آج کی مارکٹ میں وہ تقریباً جو ہے آلموس 55 لیک کے درمیان سے لے کے اور 65 لیک اور 70 لیک جیسا پلوٹ جس طرح کا پلوٹ ہے اس طریقے سے اویلیبلٹی ہوتی ہے اس میں کیٹگری بھی ہمیں نظر آتی ہیں اس میں ہمیں پارک فیز بھی نظر آتے ہیں اس میں ہمیں ڈیفرنڈ لوکیشنز کے پلوٹ جو ہیں وہ نظر آتے ہیں جس طرح کا پلوٹ ہوگا اس طرح سے اس کی پرائزز ہمیں مل جاتی ہیں اچھا یہاں میں ڈسکس یہ نہیں کروں گا کہ یہ نون پیڈ ہوگا یا پیڈ ہوگا کیونکہ اگر نون پیڈ بھی کوئی پلوٹ ہے تو اس میں اگر دو چار لاکھ کا فرق ہے تو بہریہ کی آج کی ڈیٹ سے جو ہے وہ یہ اناؤنسمنٹ ہے کہ آپ پیڈ کر کے ہی دینا ہے تو اگر کوئی پلوٹ پچاس لاکھ میں بھی ملتا ہے تو اس میں بھی دو تین لاکھ روپے اضافہ کر کے تو وہ 55 لاکھ کے قریب آپ کو ٹوٹل کاؤس میں پڑے گا تو تب ہی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ تقریباً 55 لاکھ سے لے کے اور 65 لاکھ روپے تک یہاں پلوٹ آویلیبل ہوتے ہیں ناؤڈیز میں یہاں کی مارکٹ بہت تیز ہے بہت زیادہ تیز ہے کیونکہ یہاں پر یہ بہت چھوٹا سا ایڈیا ہے جس میں 125 سکواری آٹ کے پلوٹ ملتے ہیں مزید معلومات کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ہماری ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ہمارے آفیس ہم سے آ کے وزٹ کیجئے تینکیو تینکیو سو مچ تینکیو سو ملتے ہیں تینکیو سو ملتے ہیں